الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنانی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے کہ جماعت اسلام احمدیہ کا ختم نبوت پر موقف قرآن احادیث اور صحابہ سے ثابت ہے اور جو دوسرے علماء ہیں وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو ختم نبوت کی غلط تشریح بتاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ ڈاکٹر اسرار احمد یہ کہتے ہیں کہ جو خاتم النبیین کی آیت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی دیکھئے ایک ہے ختم نبوت ایک ہے تکمیل نبوت تکمیل نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھئے کہ فضیلت کی بنیاد ہے محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے نبوت چلی آرہی ہے چلی آرہی ہے چلی آرہی ہے چلی آرہی ہے ایک دگا کے ختموں میں اس میں فضیلت کونسی ہو اور کیجئے اس میں فضیلت تو نہیں ایک واقعہ ہے اپنی جگہ پر کہ ایک دیوار چلی آرہی تھی آرہی تھی آرہی تھی یہاں کی ختم ہوئی ایک واقعہ ہے لیکن جہاں وہ ختم ہوئی اس میں فضیلت کونسی ہو اب یہاں پر ڈاکٹر سار احمد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی مخالفت کی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ختم نبوت کی جو آیت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے ہے یہاں پر ہمارے پاس مشہور حدیث کی کتاب صحیح مسلم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فُدِّل تُو عَلَ الْاَنْبِيَائِ بِسِتْ تِن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھے باتوں کی وجہ سے اور انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی اب جس بات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر ذکر کیا وہ یہی ہے اب اس سے ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے ہے اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آخر میں آنا کوئی فضیلت نہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس آیت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن اب یہ جو لیکن کا سیغہ ہے اس کو عربی میں لیکن استدراک کہا جاتا ہے اور اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بات آئے گی وہ اس پہلی بات کا آپزٹ ہوگا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ اب رسول اللہ کا یہاں کیا مطلب ہے تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا مطلب اب الامہ ہے یعنی جو رسول آتا ہے وہ امت کے لیے ایک باپ ہوتا ہے اب تمام مفسرین نے یہ اس وجہ سے لکھا کیونکہ جو لیکن کا لفظ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ دونوں باتوں میں ایک خاص تعلق ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ رسول اللہ ہیں یعنی وہ امت کے لیے ایک باپ ہیں اور خاتم النبیین ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اب اس کا خاتم النبیین سے کیا تعلق ہوا حقیقت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ رسول اللہ ہیں یعنی وہ امت کے لیے ایک باپ ہیں اور یہ تفسیر ہر نبی کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ جو انبیاء ہیں وہ امت کے لیے روحانی باپ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بر کر فرماتا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس امت کے لیے ایک باپ نہیں کیونکہ تمام رسول امت کے لیے ایک باپ ہوتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں یعنی وہ تمام انبیاء کے روحانی باپ ہیں بلکہ غلام عمد قادیانی نے جو بات کہی تھی اقلی اعتبار سے وہ بہت اپیئی کیا اس نے لوگوں کو اس وقت بلکہ غلام عمد قادیانی نے جو بات کہی تھی اقلی اعتبار سے وہ بہت اپیئی کیا اس نے لوگوں کو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ وحی اور نبوت رحمت ہے رحمت خداوندی کیسے ختم ہو جائے گی کیسے بند ہو جائے گی کہ جاری رہے گی اس نے لوگوں کا متاثر کیا ہے بے شمار لوگ جو ہیں اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تاریمی آفتہ لوگ تھے وہ اب آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی ہی تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سے ایک سائنس دان جزوی طور پر جس نے نوبل پرائز حاصل کیا وہ بھی قادیانی تھا قادیانی ہی تھا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس حیب کا جو ہے وہ ججبن آئے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے حقیقت یہ ہے کہ جو تشریح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ختم نبوت کی کی وہی تشریح قرآن احادیث اور صحابہ کے مطابق صحیح تشریح ہے اور وہی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور دوسری احادیث میں بیان کی یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فضیلت تھی اور آخر ہونا کوئی فضیلت نہیں اپنے جواب میں دو باتیں کہیں تھی ایک امام آ گیا ہے ہم نے پچھان لیا دوسرا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ٹھیک ہے نا نبوت کا ذکر نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں وہ کوئی بتاتا ہوں اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں یہ سارے مول بھی جھوٹا پروپاگنڈا کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کسی مسجد میں چلے جائیں آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا رسول اللہ علیہ وسلم کے رسال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا یہ بتاؤ وہ کہیں گے نہیں پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آسکتا محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے یہی ان کی بدلیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنائے ہوئے اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو اب کہتے ہیں پرانا نبی دوبارہ آئے گا اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لائک مجھ آئے گا وہ کہیں گے اسی لئے تو زندہ رکھا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے اس کی حکمت پر حملہ ہے کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے پر روٹی کی سپلائی بند اب یہ بڑا ضرورت ہے روٹی کی ضرورت ہے سپلائی بند کہتے ہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے فکر نہ کرو محبول بات ہے پس فرق صرف یہ ہے ہم کہتے ہیں ضرورت ہے یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لئے امت محمدیہ میں بھیجے گا یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بانگا ہے بیک ڈور سے ہوگی پرانے نبی کو لائے جائے گا اور امت مصوی کے نبی کو امت محمدیہ کے نبی بنایا جائے گا نبوت کا انکار ہے ہی نہیں امت مصوی کے نبی کو امت محمدیہ کے نبی بنایا جائے گا ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کے نبی بنایا جائے گا یہ فرق ہے اس کے ختمے نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پلانہ نبی بھی نہیں آسکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو بھاگو یہاں سے اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں مار بھی پڑ سکتی ہے چکی ہے گر آپ کو پچھولے کے لئے تفیلہ صلی علی محمد